اللہم اکبر اللہم اکبر اس کی ماں بھی دین پر تھی وہ بڑا بھائی نہیں تھا تو دیکھا وہ اتنا دینی نہیں ہے نماز جمازہ نہیں پڑتا بالکل اس طرح سے تو اگر آپ ذرا آج کا ٹاپک ذرا نا خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے کریں میں نے کہا ایکچولی خاص طور پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج میں بات ہی ریپنٹنس پر کر رہا ہوں I'm talking about repentance I'm talking about turning back to Allah I'm talking about changing your life changing your belief system and how to get back to Allah and make your life good and healthy and all that تو الحمدللہ اس دن بات ہوئی اور میں نے یہی بات انگو کی جو بھی آپ سے کی ہے کہ دیکھو آپ کو tension کسی چیز کی نہیں ہے بچوں کو میں نے کہا آپ کو tension کسی چیز کی نہیں سوائے نماز کے تو زیادہ تر بچے نا یہ تیرہ چودہ سالوالے تھے اکہ دکھا ہوتا تھا وہ کی سیونٹین ایٹین والا آج ہے زیادہ تر چھوٹے تھے تو میں نے کہا بھئی آپ کو tension صرف نماز کی ہے تو میں نے کہا وہ تو واضح کر لوگے پوری کرو گے تو الحمدللہ اچھا feedback رہا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی واپس چلے گئے اچھا next بھی جب class ہوئی نا تو بڑی عجیب بات واللہ ہی بڑی عجیب بات ہوئی وہ بچہ اس class میں آیا اور اس نے inform کیا کہ جو اس کا بڑا بھائی تھا he died four days back and die out of an accident وہ رات کو سویا اور gas heater وہ on تھا اور وہ fluctuate ہوا heater بند ہوا and the boy died and when we asked him about the state of his brother کہ اس کی state کیا تھی تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ he was praying five times الحمدللہ تو انہوں مجھے feeling یہ آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ایک جان کو جو ہے نہ بچا لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے گھر گئے تھے وہ یہودی بچہ نبی کے گھر میں کام کرتا تھا ان کا servant تھا آتا تھا کام کرتا چلایا تھا تو پتا چلا آپ سلم کو کہ وہ بیمار ہوا ہے تو آپ اس کی تیمارداری کرنے اس کی گھر پہنچ گئے یہ آپ کا اخلاق تھا آپ کا کردار تھا آپ اس کی گھر گئے تو دیکھا تو وہ سخت بیمار تھا تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو بس کہہ دو لا الہ الا اللہ تو وہ بچہ جو تھا he loved the prophet صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کے ظاہری بات ہے جو نبی کی خدمت کرتا ہو اس کو نبی کا اخلاق نہیں بتا اس کو نبی کا پیار نہیں ملو گا سوچو نبی کا پیار تو وہ ہے جس نے ایک اونٹ کو بھی رولا دیا تھا آپ نے ایک اونٹ پر ہاتھ میں اونٹ رو پڑا اور اونٹ نے بولنا شروع کر دی بہت بڑا ایک یعنی موجزہ تھا جو آپ سلم کی جناس سامنے ہو آپ کے ہاتھ میں تو پتھر بھی بول پڑے تھے تو سوچیں ایک بچے کو جب پیار کرتے ہو انسان تو پھر انسان ہے جب آپ نے اس کو کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو میرے بیٹے تو اس نے بڑی حسرت کے ساتھ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کا باپ یہودی تھا لیکن علیہ دارہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ آپ کو ایسے پچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پچانتے ہیں یعنی یہ لوگ اس حد تک آپ کو جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جتنا اپنے بچوں کو پچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہی ہے اس سے زیادہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بچ چھپاتے ہیں ان کے اندر بغز ہے کینہ ہے چھپاتے ہیں تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ایسے نہ حسرت بری نگاؤں سے تو باپ نے ایسے اشارہ کیا کہ کہہ دو تو اس نے کہا شدو اللہ الہی اللہ وشدو نا محمد رب دو رسول and a few minutes later that boy died and when the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was leaving that house he said these exact words he said الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کنا جہنم سے بچا لی so my dear brothers sisters میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو لائف میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں آپ ساروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمریں دے ہمیں صحت دے ایمان پہ جینا ایمان پہ مرنا نصیب فرمائے لیکن پتہ کیا زندگی کا پتہ کچھ نہیں ہوتا میرے وہم و گمان میں خدای قسم میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرے دور دور تک خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ینگ لڑکا سترہ اٹھارہ سال کا اگلی گلاس میں نہیں ہوگا کیا پتہ ہوتا ہے تو اگر آپ صرف اپنے دماغ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں لبائک اللہ ہم لبائک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ بدلیں اور کل جو ہے نا آپ مولانا بن جائیں کل سے آپ یعنی اللہ کے ولی بن جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اپنے دل و دماغ میں یہ بات بس سوچ لیں کہ یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں میں اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اپنی عبادات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں ابھی مجھ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں بڑی کتائیاں ہو رہی ہیں کچھ گناہ ہو رہے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ تُو رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے غفار ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں یا اللہ تُو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے میں نہیں جانتا دنیا میں کیا اور ہے لیکن تُو میرے دل کے حالوں سے بھی واقف ہے یا اللہ تیرے تو بہت عبادت کرنے والے لوگ ہیں تیرے تو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یا اللہ میرے پاس صرف ایک تُو ہی ہے میرے پاس یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے میں اپنے دکھوں کو اپنے غموں کو اپنے پرابلمز کو کسی اور کے ساتھ شیئر کاری نہیں سکتا اور نہ میری بات کوئی سمجھ سکتا یہ سارے بشری لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں بتا یالہ تو میرے دل کے حال جانتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ صرف میرے پوری لائف پہ اختیار اگر ہے تو وہ تجھے ہے ورنہ کوئی میری بگڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا